عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کولنائزیشن اور ڈی کولنائزیشن کیا ہے کولنائزیشن کا باتہ بھی ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں ملک جو تھے وہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتے تھے اور ان کو اپنے انڈر میں لے لیتے تھے اور اپنا پارٹ بنا لیتے تھے اس سے کہتے تھے کولنائزیشن جس کو یہ انگلینڈ نے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹین ففٹی سیون میں انڈیا کو اپنی کولنی بنا لیا اس طرح امریکہ کو بھی اپنی کولنی بنایا تھا ہے انگلینڈ نے کیا دیں آپ کو تو انگلینڈ نے یہ بہت کام کیا انگلینڈ اس کام کا چیمپئن تھا کہ ملکوں پر قبضہ کرنا اور ان کو اپنی کولنی بنانا رشیہ کو بھی شوق تھا فرانس کو بھی شوق تھا اٹلی کو بھی شوق تھا یہ شوقین مزاج تھے امریکہ نے کبھی نہیں کیا کسی ملک کو اپنی کولنی کبھی نہیں بنایا اس نے ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی یہ میں امریکہ کو کریڈٹ دیتا ہوں ہمیشہ لیکن امریکہ کیا کرتا ہے کولنی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس کا پارڈ بنا لیتے ہیں وہ آپ کے انڈر میں آجاتا ہے آپ کے لاؤز مانتا ہے امریکہ یہ نہیں کرتا ہے امریکہ کیا کرتا ہے وہ ذہنی کنٹرول کرتا ہے ذہنی غلام بنا لیتا ہے ملک تو الگ رہتا ہے لیکن ذہنی غلام بنا لیتا ہے یعنی امریکہ جو ہے وہ 420 کی نہیں ہے بلکہ 840 ہے ٹھیک ہے نا سو چیک بھی کریں گے اس کے لئے فوج بھی بنائیں گے سب کچھ کریں گے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس میں پارٹ تو بن جاتا ہے وہ آپ کا دیکھیں وہ آپ کا بچہ بن جاتا ہے آپ کا پیدائشی تو کولنی لیکن یہ تو امریکہ یہ کام کرنی کرتا ہے امریکہ کہتا ہے ہم ذہن ہی کنٹرول کریں گے دور سے بیٹھیں گے یہ کرو وہ کرو تو امریکہ کولنیزیشن کے خلاف ہے یہ جو کولڈ وار میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ورلڈ وار ون اور ٹو کے بعد دیکھا اسپیشلی کہ ورلڈ وار ون اور ٹو سے پہلے یہ بڑا شوق تھا لوگوں کولنیز کرنا کولنیا بنانا لیکن ورلڈ وار ون اور ٹو کے بعد جب ختم ہو گئیں دونوں ورلڈ وار تو دیٹ یاد رکھنی ہے ورلڈ وار ون کی انیس سو چودہ میں شروع ہی تھی چار سال چلی تھی اور ورلڈ وار ٹو نائنٹین تھرٹی نائن میں ہوئی تھی اور چھے سال چلی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دو بات ہیں اور کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں تو ڈی کولنیزیشن کا بات ہوتا ہے جب ہم نے کیا کیا ملکوں میں جو قبضہ کیا ہوا تھا ان ملکوں کو دوبارہ ازادی دی دی اور وہ ازاد ہو گئے الگ ہو گئے ٹھیک ہے نا جیسے پاکستان ڈی کولنیز ہو گیا نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا ڈی کولنیز ہو گیا نائنٹین فورٹی سیون میں ٹھیک ہے نا